ہم نوکر ہیں ہم نوکر ہیں اور اس کے ساتھ پھر خرافات یہ جو شامل ہو چکی ہیں اس نے معاشرے کو پیس کے رکھ دیا جو مزارات پہ ہو رہا ہے ہم ڈٹ کے اس کا انکار کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں گیا بلکہ ہمارے امام امام احمد رزا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ سجدہِ قبور بل اتفاق حرام ہے اور توافِ قبور بل اتفاق حرام ہے زیارتِ قبور بل اتفاق جائز ہے بوسہِ قبور مختلفی ہے احوت یہ ہے کہ نہ دیا جائے یعنی بوسے سے بھی اگر گریز کر لیا جائے تو کسی کو کوئی اور شائبہ نہ ہو تو یہ بھی بہتر ہے لیکن خیر بوسے کے بارے علامہ قائل ہیں اس پر دلائل بھی موجود ہیں لیکن قبروں کے سامنے یوں ہی کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر کہ یوں سر جکانا یہ جائز نہیں ہے حضرتِ مجدد کی تعلیم کیا آتی یہی بات کہی تھی اکبر نے کہ سجدہ نہیں کرتے تو ساری جکا دی آپ نے فرما ہے نہیں جکا ہوں گا پھر اس نے آپ کو دربار میں بلوایا سازش کی دروازہ چھوٹا رکھا کہ حضرتِ مجدد علف ثانی جب داخل ہوں گے تو سر جکا کے تو گزریں گے تو کہوں گا لو سر جکائی لیا لیکن جن کے سر کو اللہ بلند کرے کون جکا سکتا ہے حضرتِ مجدد جب دروازے پہ پہنچے تو سمجھ گئے کہ یہ میرے لئے ایک جال بنا گیا ہے کہ جکوں گا تو گزروں گا آپ نے پہلے اپنے ٹانگیں داخل کی تو اقبال خراج پیش کرتا ہے حاضر ہوا میں شیخِ مجدد کی لہر پر وہ خاک کے زیرِ فلق مطلعِ انوار گردم نہ جکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمیِ احرار وہ ہند میں سرمایہِ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبر دار اس لئے کسی کسی کو اپنے سامنے جھکانا یا کوئی میرے لئے کھڑا ہو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ ارادہ رکھے کہ میرے لئے لوگ کھڑے ہوں اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے آج خود اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ اس کی مرضی اور وزرتِ سادھ آئے حضور نے فرمایا کونوئی لا سیدکم یہ تمہارا سردار آئے اس کا اٹھ کے استقبال کرو لیکن اگر کوئی خود چاہے کہ میرے لئے کھڑے ہوں تو اس کے لئے یہ وعید فرمائی اس طرح اگر تمہارے کوئی ہاتھ چوم لیتا ہے لیکن ہاتھ چومنے کے بغیر یوں گردن جھکانا یہ درست نہیں ہے لیکن ہاتھ چومنے کے لئے تو وہ صحابہ کی عمل سے ثابت ہے لیکن اگر کوئی چاہے کہ میرے ہاتھ چومیں جائیں اور اگر جو نہیں چومتا تو اس سے نراز ہو جاتے ہیں میں ایک دفعہ ایک صاحب کو ملنے گیا تو ہم ہر شخص کے ہاتھوں نہیں چومتے آخر جو ہے وہ کسی کے ہاتھ چومنے ہو تو پھر کچھ دیکھنا بھی تو ہوتا ہے دل اسے دے دیں جو دل بر ہی نہ ہو تو ہم تو کسی کسی کے ہاتھ چومتے ہیں نا ہم وہ ہاتھ چومتے ہیں وہ پاؤں چومتے ہیں جو راہ حق کے مسافر ہوتے ہیں ہم ان ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں اور اگر ہماری آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ لگ جائیں تو عزار سمجھتے ہیں تو خیر میں نے مصطفیٰ کیا تو نراز ہو گئے انہوں نے پکڑ کے میرے ہاتھ چوم لیے کہنا لگے لوگ کیا بگڑا ہے میرا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا کچھ نہیں بگڑا لیکن میرا بھی کیا بگڑا ہے اگر نہیں چومتے ہیں تو یہ عجیب سی کہانی ہے نراز ہو جاتے ہیں یہ ایک بتخانے بنے ہوئے ہیں لوگ آئے ہمیں خدا ملاؤ تم نے اپنی پوجا چلو کر باتی لوگ آئے کہ خدا کا نام جپا جائے اور تم صرف اپنی ہی خوشحامت چاہتے ہو ہر وقت تمہارا ہی ذکر ہو میں کتنے آراز کو جانتا ہوں جہاں اللہ حصول کا ذکر نہیں ہوتا پیر کا ہی ذکر ہوتا ہے کرامتیں بیان ہوتی ہیں اور پھر آج کل جھوٹی کرامتوں کا ایک کاروبار چلا ہوا ہے عجیب رنگ ڈنگ ہے عجیب بات ہے خوابیں گھڑی جا رہی ہیں کرامتیں گھڑی جا رہی ہیں میرے پاس بھی کئی لوگ آئے خوابیں لے کر یہ ہم نے دیکھا ہے میں نے کہا تم نے دیکھا ہوگا میں نے نہیں دیکھا لوگ بڑے مفاد پرست ہیں بڑے بڑے رنگوں میں آتے ہیں ایک بندہ میرے پاس اتفاہ آیا کہ جی میرے پاس بارہ موہ مبارک ہے میں دو آپ کو دینا چاہتا ہوں میں نے کہا تو لوٹ سیل لگائی نہیں ہے موہ مبارک کوئی تماش ہے جہاں سے مرضی کو بال اٹھا کے کہا دیتا ہے یہ حضور کا موہ مبارک ہے یہ کوئی تماش ہے اگر کوئی ہے اور کسرت سے دنیا پر موجود ہیں وہ تو برکت والی بات ہے لیکن آج ہر رئی میں رازدار دین شدے والی بات ہے اور ہر شخص جو مرضی دعویٰ ایک بندے نے ایک دن مجھے رات کو فون کیا جناب کہاں ہے میں نے کہا گھر میں وہ کہنے تھا بار نکل کے دیکھو میں نے کہا کیا ہے کہا جی آسمان کی طرف دیکھو میں نے کہا ہوا کیا ہے کہنے لگا چاند کے اندر حضور کی تصویر ہے میں نے کہا تُو پاغل ہے لوگوں نے زندگیاں گزار دی اور زیارت نہ ہوئی اور تُو جو ہے لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے کہ چاند کے اندر تصویر لگا دی میں نے کوئی کمال ہے کوئی بات کرنے والی ہے تیری ہمارے ہاں زوف و اتقادی اتنی پھیل گئی ہے کہ جو جو بات کرے لوگ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے میرے گھر میں حضور کے قدم لگے ہیں کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں خوف نہیں کرتے جھوٹی خوابیں جھوٹی کرامتیں اگر سچی ہیں تو میں ان کا انکار نہیں کرتا لیکن اس وقت معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی نشاندی کر رہا ہوں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناکش میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا کاند بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزان میں کہتا ہوں جھوٹوں کے پیشے چلو گے رسول اللہ نراز ہو جائیں گے تم سے یہ جرد کیوں کرتے ہو یہ ہمت کیوں کرتے ہو کیوں جھوٹے دعوے کرتے ہو سچ بولو تمہارے پیشے کوئی لگے یا نہ لگے اس کی پرواہ نہیں ہے اللہ فرماتا ہے ایمان والو سیدھی سیدھی بات کرو پھر کیا ہوگا وہ تمہارے عمال بھی ٹھیک کر دے کہا تمہارے بکسز بھی فرما دے گا نہ لوگ اکٹھے ہوں نہ لوگ اکٹھے ہوں نہ مجمع بنیں نہ ہلکہ بنیں یار یہاں تو بہتر ہوں تو وہ بھی قبول ہیں یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی یہاں میار دیکھا جاتا ہے سر نہیں گنے جاتے دل گنے جاتے یہاں یہ دیکھتے ہیں مت لوگوں کو جو ہے وہ کھلونے دے کے بہلاو اور لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرو زیادتی کرو اور لوگوں کی آخرت بھی کالی کرو آپ دیکھیں دائیں بائیں اپنی نظر رکھی نگے با بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگے با کی کوئی حق کا مسافر تلاش کرو چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں کرامت اس کی نہ ہو ساری زندگی کے اندر لیکن محمد عربی کی غلامی تو ہو نا حضرت شاہ نقشبال بخاری سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی کوئی کرامت فرمانے لگے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے اتنے گناہوں کے باوجود زمین پہ چل رہا ہوں اور زمین مجھ کو دنسان ہی لیتی ہے اپنے اندر ہمارے بزرگوں کی تو کہانیاں یہ تھیں اور آج تھوکے ساپ سے کرامتیں دی جا رہی ہیں آج کے پیروں کی اتنی کرامتیں غوث پا کی بھی اتنی کرامتیں بیان نہیں ہوتی جن کی ان کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں دھڑا دھڑ کرامتیں بیان کر رہے ہیں ایک بندے کہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے یہ شور کر دیا کہ یہ رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا اس لیے کہ حضرت غوث پاک بھی نہیں پیتے تھے وہ بھی پیداشی غوث تھے اور یہ بھی پیداشی غوث ہے اور رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا اچھا کوئی دو چار ماہ گزرے تو اس غوث کی ماں کو طلاق دے کہ نہیں عورت سے شادی کر لی میں نے کہا کامرس کام اتنا تو خیال رکھتے جس نے غوث جنم دیا ہے اس کو تو عزت سے گھر سے رکھتے تو یہ کیا تماشی ہیں کیا لوگ بے وکوف ہیں اب لوگ سمجھنے لگے ہیں لوگ جو ہے وہ ان وجہ سے پھر دور دیم سے ہوتے ہیں نقصان یہ ہوتا ہے لیکن میں آپ کو کہتا ہوں دنیا سے حق ناپید نہیں ہوا اگر مداری گر موجود ہیں ڈاکو لٹیرے اور چور موجود ہیں تو حق کا ڈنڈورہ دینے والے بھی اس دردی پہ بستے ہیں ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے برزن ہو جاتے ہیں تو پورے طبقے سے برزن ہو جاتے ہیں کئی بندوں کے میں سوڑا جو میں دیکھا ہوا ہے پیروں کو اور تُو نے دیکھے ہوئے ہی نہیں جن کو مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ شاید آپ نے دیکھے نہ ہو مگر ایسے بھی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا ڈھب آ جاتا ہے سلیکہ اور طریقہ آ جاتا ہے ان لوگوں کی تلاش کرو اگر ایک دکان سے کپڑا سہی نہ ملے سودہ سہی نہ ملے تو آپ جو ہے کیا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں آپ کو پتہ پورے شہر سے مٹھائی کہاں سے اچھی ملتی ہے آپ کو پتہ پورے شہر سے کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے آپ کو پتہ پورے شہر میں جو ہے وہ فلان چیز اچھی کہاں سے ملتی ہے دین بھی ڈھونڈو کہاں سے خالص ملتا ہے اور کہاں سے نہ خالص ملتا ہے اس کے لئے میند کرنے پڑے گی جولی میں یوں نہیں ڈال دیا جائے گا اس کے لئے تمہیں جانا پڑے گا کوشش کرنے پڑے گی ہاں ایک سے دھوکہ کھاؤ گے دو سے کھاؤ گے تین سے کھاؤ گے لیکن جو تم دھوکہ کھاؤ گے تم تو رب کے نام پہ کھاؤ گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا اس کو آزاد کر دیتے غلاموں کو سمجھ آگئے لمبی نمازیں پڑھنے شروع کر دی آپ ازاد کر دیتے کسی نے کہا عمر تم تو بھولے آدمی ہیں یہ نمازیں اللہ کے لئے نہیں پڑھتے یہ ازادی کے لئے پڑھتے ہیں تو حضرت عمر نے کہا یہ مجھے اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں میں سو بار کھانے کے لئے تیارا ایک جگہ سے دھوکہ کھایا دو سے کھایا تین سے کھایا چار سے کھایا جب تمہاری نیت ٹھیک ہوگی منزل ضرور ملے گی یہ ہو نہیں سکتا خرش بے بدرہ جو کب کو امام کہ یک روز افتد ہمائے بدام سادھی کہتے ہیں چارہ ڈالتا جا دانہ ڈالتا جا کبھی تتر آئے گا کبھی مور آئے گا کبھی کبوتر آئے گا پھر ایک دن جس کو تو تلاش کرتا ہے وہ ہمائے بھی تو آئی جائے گا اس لئے حق کے سفر کو نہ چھوڑنا چلتے رہنا اور راہ حق کی منزل پر انشاءاللہ ایک دن ضرور گامزن ہوگئے ہم مدینہ کی گلی میں پھر دوبارہ چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دربار لگا ہے ایک شخص کو پکڑ کر لوگ لے آتے ہیں کہ شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کیا ماجر ہے بھئی اس نے کہا جی واقعہ میں ان کے باپ کا قاتل ہوں لیکن میں نے قصد ان قتل نہیں کیا ہوا یہ کہ میں ایک مسافر ہوں جا رہا تھا روکا تھا اس چراغہ میں داخل ہو گیا اس کے بوڑے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو مارا اس کی آنکھ نکل گئی مجھے بڑا غصہ آیا میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے باپ کو دے مارا لیکن وہ ایسے ٹکانے پہ لگا کہ اس کا باپ فوراں فوت ہو گیا میرا قصد اور ارادہ نہیں تھا لیکن بارال میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں گا لیکن میں ایک محلت مانگتا ہوں کہ میرے دوست میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمہ ہے میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی ہے اگر آپ فیصلہ کر دیتے ہیں اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو وہ اس تک کون پہنچائے گا اگر آپ مجھے تین دن کی محلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا پھر یہ پھندہ پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لئے تیار ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص تیری زمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لئے تیار اس نے دائیں بائیں دیکھا پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا واقف ہی نہیں تھا ایک اجنبی شخص تھا حضرت ابو زر غفاری کھڑے ہو گئے کہا حضرت عمر میں اس کی زمانت دیتا ہوں زمانت دے دی گئی وہ چلا گیا تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا لوگ جمع ہو گئے دربار لگ گئے ابھی تک آنے والا نہیں آیا لوگوں نے کہا ابو زر تو نے غلطی کی ہے ایک اجنبی کی زمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا اور بینیان صاحب فرماتے ہیں ایک وار جو پھانئے اڑ جان دے اور پھر کر دی نہ پھنس دے ظاہر ہے وہ چلا گیا باپس تو نہیں پلٹ کہے گا اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے تو تم نے یہ کیا غلطی کی خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ پھانسی کا پھندہ میرے گلے میں ڈال لینا لیکن بارال میں نے اس کی زمانت دی کچھ عرصہ بھی تھا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دربار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں معذرت چاہتا ہوں اب جو حکمیں پورا کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس کے پھانسی کے حکامات جاری کر چکے تھے آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تُو نے اس کی زمانت کیسے دی جب تُو اسے جانتا نہیں تھا تو سنو حضرت عمر غفاری نے کیا کہا کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی زمانت دیتا تو میں نے اس لئے زمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی کل کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے زمانت مانگی تھی پورے شہر میں کوئی زمانت دینے والا نہیں تھا اس کو کہا کہ انہوں نے تو زمانت دے دی میں اب تُو بتا کہ تُو چلا گیا تھا تجھے جانتا کوئی نہیں تھا نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو تُو نے یہ دوبارہ موت کے موں میں کیوں اپنا سار رکھا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی زمانت اس ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے اور اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس کے فانسی کے حکام جاری کیے تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے کہنے لگے تاریخ کی کالک ہم اپنے موں پہ ملیں گے ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو ماف کر دیتے ہیں یہ ہماری تاریخ ہے یہ ہماری کہانی ہے لیکن آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا ہماری صورتحال ہے نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کوئی تشخص رہا آج ہم نے اپنا تشخص بھی مٹا کے رکھ دیا اپنے طرز زندگی بھی بدل دی نہ ہماری باطن کی وروشنی رہی نہ ظاہری وہ صورتح رہی کہ ہم پہچانے جائیں بلکہ آج بھاند بھاند کی بولیاں بور رہی اکوال نے کیا کہا تھا اپنی ملت پر قیاس قوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں تجھے قوم رسول حاج میں بلکہ آج فیشن کے طور پر یہ کہا جاتا ہے جی آج کل دین پر چلنا بڑا مشکل ہے یہ آپ بھی سنتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پر چلنا بڑا مشکل ہے یہ کون کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو موسم کے مطابق گرم اور سرد پانی دستیاب ہے اس کے لیے محول ہے اس کے لیے خوبصورت کالین بچھے ہوئے ہیں مخملی مسلے رکھے ہوئے ہیں جو نرم اور گداز مسلوں پر پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرتا ہے وہ بطور فیشن کہہ رہا ہے جی آج کل دین پر چلنا بڑا مشکل ہے میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں میاں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پر چلنا مشکل ہے تیرے لیے مشکل ہے دین پر چلنا یہ حضرت بلال حبشی کے لیے مشکل تھا جنہوں نے تبتی ہوئی ریت پر سجدے کیا گلے میں رسہ ڈال کر کے گسیٹا گیا اور انہیں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کے مکہ میں کھینچا گیا ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دی گئی چکی پسرائی گئی لیکن بلال ہیں کہ آگے مسکر آ رہے ہیں کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے عجیب کہانی ہے کہ وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے مسکر آ رہے ہو تو سنو حضرت بلال نے کیا جواب دیا حضرت بلال فرمانے لگے میاں تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا بلطن بھی خریدنے تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچھا تو نہیں ہے اس کی آواز تو خراب نہیں ہے کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچھا تو نہیں ہے میرا مالک مجھے خرید رہا ہے دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچھا تو نہیں ہے میں کہتا ہوں مالک خال ادھڑ بھی جائے گی حق حق کی آوازیں ختم نہیں ہوں زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ بھی اہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں تو یہ ایک دین گریزی ہے یہ عمل گریزی ہے جی آج کل بڑا مشکل ہے پہلی بات ہے مشکل ہو بھی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے ہم ان لوگوں کی کہانیاں بھول سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس دین کے راستے کے اندر دکھ بھی سہے ان کو ٹکڑے بھی کر دیا گیا ان کو دو ہونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ کر کے دو ٹکڑوں میں بانٹ بھی دیا گیا لوہے کی کنگیوں سے بدن چھیدے بھی گئے ہڈیاں توڑی بھی گئیں آگ میں ڈالا بھی گیا جلتے اور کھولتے تیل میں پھینکا گیا لیکن انہوں نے رب کا نام نہیں چھوڑا رسول کا نعرہ نہیں چھوڑا اور آج ہم کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے آج کل دین پہ چلنا اور یہ مولویوں نے مشکل بنائی ہوئے یاد دین اتنا بھی مشکل نہیں ہے یہ کوئی بات نہیں ہے ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہوئے ہمارے رب کا ہم سے یہ تقاضی ہے اے ارمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ پورے پورے داخل ہو جاؤ تمہاری بزا کٹا انداز زندگی طرز معاشر یہ بتائے کہ تم حضور کے غلام ہیں موسیقی موسیقی